بلخ کی شہزادی دنیا کے لئے بے مثال ہوں فقیر آج دوسری بار گھائل ضرور ہوا تھا لیکن اس کے باوجود مایوس نہ تھا پھر آج کی راہ درد کی خلش اور مناجات کی گریوزاری میں کٹی صبح ہوئی تو خدا کا نام لے کر اٹھا اور جنون عشق کی آخری مہم پر روانہ ہو گیا لگاتار کئی دن چلنے کے بعد ایک سمندر کے کنارے پہنچ کر دم لیا عشق کی فرق پیما حمد بھی کیا قیامت ہوتی ہے اپنے تہیں آج اس نے تئی کر لیا تھا کہ وہ سمندر کو خوش کر کے تہہ میں چمکنے والے موتیوں کا سراغ لگا لے گا اس یقین کے جذبہ میں دونوں ہاتھوں سے سمندر کا پانی پھیکنا شروع کر دیا اسی عالم جنون خیز میں کئی دن گزر گئے پلٹ کر دیکھا تو پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں کا وہی عالم شباب تھا لیکن قربان جائیے عقید عشق حیرت گری کہ اتنی کھلی ہوئی ناکامی کے باوجود سمندر پر فتح پانی کا عظم ذرا بھی متزلزل نہیں ہوا کئی دن کی مسلسل محنت سے اس کے بازو شر ہو چکے تھے سمندر کے بجائے جگر کا خون جلتے جلتے خوشک ہو چلا تھا اتنے عرصے کے بعد آج پہلی دفعہ اس نے ڈبڑبادی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا ناجانے چشم امید کی وہ کونسی ادا تھی کہ اچانک غیرت کرم کا سمندر اول پڑا نظر جھپکی تو موجوں کا ایک ریلہ جگمگاتے ہوئی موتیوں کا ڈھیر کنارے ڈال کر واپس جا رہا تھا فرت مسرر سے فقیر کی روشن پہ شانی سجد شکر کے استراب میں بوجھل ہو گئی آج اپنی کامیابی سے زیادہ شان رحمت کی جارہ گری پر وہ نازہ تھا اب مجاز سے حقیقت کی طرف بڑھنے کا اسے سراغ مل چکا تھا سجد شکر کی لذتوں سے شاد کام ہونے کے بعد موتیوں کا ڈھیر دامن میں رکھ لیا اور فتح مندی کے سرور میں جھومتا ہوا بلک کی طرف چل پڑا آج وہ قدموں کے بل پر نہیں دوڑ رہا تھا ہوا کے دوش پر چل لہا تھا بلک پہنچ کر سیدھا شاہی محل میں داخل ہوا بھرے دربار میں بادشاہ کے پائے تخت کے سامنے دامن کے ساری موتی بکھیر دیئے ان کے جگمگاہٹ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں حیرت سے سارے درباریوں پر سکتے کا عالم تاری تھا اب وہ ساری شرطیں پوری کر چکا تھا اور نہایت بے تابع کے ساتھ مجد جعفزان کا انتظار بھی کر رہا تھا کہ وزیر نے پھر اس کے جذب اشوک کے ساتھ مزاک کیا پھر اس کی شادہ و امیدوں کا خون بہایا تم نے ساری شرطیں پوری کر دی لیکن ذرا غور کرو کہ ایک گمنام فقیر اور ایک معزز شہزادی کے درمیان منصب و حسد کا جو فرق ہے اسے کیوں کر مٹایا جا سکتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ تم اپنے جنون خیز مطالبے سے دست بغدار ہو جاؤ شاہی خاندان کے اعزاز کو صدمہ پہنچا کر تم کبھی سرخرو نہیں ہو سکو گے وزیر کا یہ جواب ایک تیز نشتر کی طرح فقیر کے سینے میں پیوست ہو گیا دل کا وہ آپ گنا جو مایوسیوں کی ذس سے بچا بچا کر رکھا تھا اچانک چھن سے ٹوٹ گیا پہاڑوں اور دریاؤں کا فاتح آج کامیابی کی منزل کے قریب پہنچ کر شکست کھا چکا تھا یک بیگ شاہی محل میں شور برپا ہوا بدحواسی کا عالم میں ایک نیز نیا کر خبر دی کہ اچانک شہزادی بے ہوش ہو چکی ہیں نبز ڈھنڈی ہو رہی اور آنکھیں پتھرا گئی ہیں سارے محل میں کوہرام مچا ہوا ہے بادشاہ کے پہنچتے پہنچتے شہزادی کی زندگی کا چراغ گل ہو چکا تھا اس حادثے پر ہر طرف صفے ماتم بچ گئی سارا دربار سوگ میں ڈوب گیا شدت غم سے بادشاہ پاگل ہو گیا اس خبر سے سارے شہر میں ایک سکتے کا عالم تاری ہو گیا فقیر کے پہلو میں حضرتوں کی ایک لاش تو پہلے ہی موجود تھی اب انگیدوں کے آخری لاش بھی اسے اٹھانی پڑی اس قیامت خیز واقعہ پر مملکت کا ہر شخص سوگوارو عبدیدہ تھا لیکن حیرت تھی کہ فقیر کے چہرے سے اس طراب کی کوئی علامت نہیں ظاہر ہو رہی تھی جب تک شہزادی کی تحجیز و تکفین کا سامان ہوتا رہا فقیر سر جکائے ساکتوں خاموش بیٹھا رہا جب جنازہ شاہی محل سے روانہ ہوا تو ہمراہ چلنے والوں میں یہ بھی شامل ہو گیا شہر کے سب سے وسیع میدان میں لاکھوں کے حجوم میں نماز جنازہ آدھا کی گئی اور شام ہوتے ہوتے شاہی قبرستان میں شہزادی کو سپردخواہ کر دیا گیا افسوس کے نازو ادا اور جمال و زیبائی کا ایک گلے رانہ آج قیمان مٹی کے نیچے دبا دیا گیا یہ تنہا ایک شہزادی کی موت نہیں تھی ساتھ ساتھ بے شمار امیدوں کی بھی موت ہو گئی رات کی ظلف سیاہ کمر سے نیچے ڈھل چکی تھی سارا شہر اداسیوں میں ڈوبا ہوا تھا تنہا ایک فقیر اپنی کٹیا میں جاگ رہا تھا یک بیک سناٹے کی بھرپور خاموشی میں تیشہ لیے ہوئے اٹھا اور سیدھا شاہی ملک قبرستان میں داخل ہو گیا آج عشق کی مخفی قوت نے اسے بے انتہا اور سلامند بنا دیا تھا آستین چڑھاتے ہوئے وہ موت سے لڑنے آیا تھا اپنے جنون پرور یقین کے سہارے آج اسے تقدیر کا فیصلہ بدلوانا تھا سب سے پہلے گھٹنا ٹیک کر اس نے شہزادی کے مدفن کی خواب کو بوسا دیا اس کے بعد جل جل قبر کی مٹی ہٹائی چونکہ قبر بالکل تازہ تھی اس لیے جلد ہی تختے تک پہنچ گیا چند تختے کھولنے کے بعد جل ہی کفن کانچل نظر آیا اس کے ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا بے اختیار قبر کے اندر اتر پڑا اور عشق کی بخشی ہوئی ہمتوں کے سہارے ناش کو باہر نکالا کاندھے پر رکھا اور تیز تے زویران جھاڑیوں سے گزرتا ہوا کٹیا میں پہنچ کر دم لیا اور کاندھے سے ناش اتار کر نہائیت حفاظت و احترام کے ساتھ ایک گوشے میں لٹا دیا اب عشق کا فرشتہ ایک تھنڈی لاش کے اندر زندگی کی تپش واپس لانے کیلئے آسمان کی طرف مائلے پرواز تھا آسووں میں نہائی ہوئی دعا جوہی ارش تکرائی اچانک کٹیا کے دروازے پر کسی کے قدموں کے ہاتھ محسوس ہوئی آنے والا اپنی وضاقتہ سے کوئی طبیب حازق معلوم ہو رہا تھا سر پر دواؤں کا بوجھ لادے اس کے ہمراہ ایک ملازم بھی تھا کٹیا کے اندر داخل ہوتے ہی طبیب نے شہزادی کا کفن اٹھایا اور نفس پر ہاتھ رکھا اور فقیر کو آواز دی وقت کی قیمتی محلت زائے نہ کرو زندگی کی واپسی کی توقع گھڑی دو گھڑی کے مہمان ہے شہزادی کے موت واقع نہیں ہوئی ہے سکتے کی حالت تاریح ہے یعنی کومہ میں چلی گئی ہے زنبیل سے دوا کے ایک ششی نکال کر فقیر کو دیتے ہوئے کہا نہائی تیزی کے ساتھ شہزادی کے تلوہ پر اس کی مالش کرو اب فقیر کے پر امید نگاہوں کا عالم قابل دیت تھا ادھر اس نے دواوں کی مالش شروع کی اور طبیب کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جم گئیں چند لمحے بعد اچانک شہزادی کے جسم میں ایک حرکت پیدا ہوئی فقیر یہ کرشم حیرت دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گیا طبیب نے پھر ایک سیال دوا کے اس ششی اٹھائی اور شہزادی کی ناک میں اس کے چند قطرے ٹپکائے فوراں ہی ایک چھیک آئی اور شہزادی نے آکھیں کھول دی اچانک ایک اجنبی ماحول میں اپنے آپ کو دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی کفن کے آجل سے مو ڈھاپتے ہوئے کہا میں اس وقت کہا ہوں میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا جلد بتاؤ دماغ پاگل ہو گا رہا ہے فقیر نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا کسی بات کا اندیشہ نہ فرمائی ہے آپ اس وقت ایک محفوظ پناہگاہ میں ہیں اور اس کے بعد تفصیل وار شروع سے آخر تک سارا واقعہ بیان کیا وہ بیان کرتا رہا اور شہزادی حیرت میں ڈوبی ہوئی سنتی رہی سارا ماجرہ سن لینے کے بعد شہزادی کو عشق سادی کے حمایت میں قطرت کی کار فرمائی کا یقین آ گیا لجاتی ہوئی آواز میں بمشکل تمام یہ الفاظ مو سے نکل سکے پردہ غیب کی چارہ گری جس خواب کے پشت پناہی کر رہی ہے اب اسے شرمند تعمیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا طبیب نے مداخلت کرتے ہوئے کہا تو پھر دیر کیا ہے میرے خیال میں ایک لمحے کے لیے بھی ماحول کا غیر محرم رہنا مناسب نہیں معلوم ہوتا یہ کہتے ہوئے طبیب نے فقیر کو سامنے بٹھایا اور اپنے ساتھ ملازم کو شاہد بنا کر عجاب و قبول کرس ودا کر دی اور ایک فرشتے غیب کی طرح دعا مانگتا ہوا نگاہوں سے اوجل ہو گیا آج فقیر کی فاتحانہ مسرنتوں کا اندازہ لگانا مشکل تھا خوشی کے آسوں سے آنکھیں بھری ہوئی تھی اور بار بار زبان پر یہ الفاظ مچل رہے تھے خداوند تیری شان بندہ نوازی کے قربان یہی میں گھائل بھی ہوا تھا اور یہی شفایاب بھی ہو گیا سچ فرمایے تیرے رسول محترم نے کہ تیرے کرم پر بھروسہ کرنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے فقیر کی زندگی کا آج نیا دور شروع ہوا تھا رفتہ رفتہ خوشحالی کے دن سورنے لگے مستقبل کا چہرہ نکھرنے لگا شریک غم ساتھی کے طرح شہزادی نے فقیر کے ساتھ اپنی رفاقت کا حق ادا کر دیا نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ شاہزندگی غربت و فلاس کے سانچے میں ڈھل گئی کسی حال میں بھی پیشانی پر بل نہیں آیا کئی سال گزر گئے لیکن شہزادی نے اپنے دوبارہ جی اٹھنے کے راست سے کسی کو باخبر نہیں ہونے دیا فقیر کی کٹیا سے شاہی محل کا فاصلہ کچھ زیادہ دور نہیں تھا اسے یقین تھا کہ وہ صرف فقیر کے لیے زندہ کی گئی ہے اس لیے وہ اپنی زندگی کے دائرہ وسیع نہیں کرنا چاہتی تھی خاندان کے لادلی بیٹی کے انتقال کے بعد شاہی محل پر ہمیشہ کے لیے سوک تاری ہو گیا دربار کے رونقیں سرد پڑ گئیں بیٹی کے غم میں بادشاہ کی زندگی مرجاہی و پھول کی طرح اداس ہو گئی اب وہ چہل پہل نہ تھی اور نہ وہ شاہ نہ کر روفر کا احتمام تھا طبیعت سادگی کی طرف مائل ہو گئی دینی مشاغل میں دلچسپیاں بڑھنے لگی مسجدوں کی تعمیر اور مدرسوں کا قیام واضح تذکیر کی مجالس کا انقاد بادشاہ کا محبوب اشغلہ بن گیا ہفتہ کا ایک دن تعلیمی اور فلاہی داروں کا معاینہ کرنے کے لیے مخصوص تھا آج ایک مکتب کی سارہ نہ تقریب تھی تمام بچے صاف سترے لباس میں بادشاہ کے خیر مقدم کے لیے کھڑے تھے جو ہی بادشاہ کی سواری آئی تمام بچوں نے جھک کر سلام کیا نہ کہاں بادشاہ کے نظر ایک چار سالہ بچے پر پڑی اور دل از خود اس کی طرف کھچنے لگا بار بار اسے دیکھنے کی خواہش مشلنے لگی بل آخر اسے پاس بلا کر بٹھا لیا اور مولیم سے دریافت کیا اتنا روشن و دلکش چہرہ ریاست میں پہلی بار نظر سے گزرا ہے یہ کس ارجمند باپ کے چمن کا پھول ہے مولیم نے جواب دیا مدرسہ میں داخل ہوئے چند ہی دن ہوئے ہیں اسے لے کر کبھی کبھی اس کا باپ بھی ہمراہ آتا ہے ویسے ظاہری وضاقتہ سے غریب مسکین آدمی نظر پڑتا ہے بادشاہ حیران تھا کہ ایسا روشن تابندہ بچہ کیوں کر پیدا ہو گیا چلتے وقت مولیم کو ہدایت کر گیا کہ اس کے ماں باپ کو بچے کے ہمراہ دربار میں حاضر کیا جائے شام کو معلم نے بادشاہ کا حکم فقیر کو پہنچاتے ہوئے تاقید کی کہ وہ اپنے بچے کو لے کر دربار میں فوراں حاضر ہو جائے فقیر نے جب شہزادی سے اس کا تذکرہ کیا تو یہ کہا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا رہ رہ کر اسے محسوس ہونے لگا شاید مشیط الہی ایک سربستہ راز کو بے نقاب کر دینا چاہتی ہے حاکم کا حکم تھا مجبوراں دوسرے دن بچے کو بنا کر سوار کر باپ کے ہمراہ کر دیا پیدائشی حسن کی رونق ہی کیا کم تھی کہ اب ظاہری آرائش نے اسے نگار خانے قدرت کا شاہکار بنا دیا بچے کو ہمراہ لے کر جب فقیر اپنا بحث بدل کر دربار میں حاضر ہوا تو ایک بیک سینکلوں کے نگاہیں بچے کی طرح مرکوز ہو گئیں چہرے جمال کتابندگی اور جلد خدادات کی دلکشی دیکھ کر ہر شخص دم خود رہ گیا بادشاہ کے جذبہ شوک عجیب حال تھا تخت شاہی سے اٹھ کر بچے کو گودھ میں بٹھا لیا نامعلوم طور پر دل کی کشش تیز ہو گئی رگوں کا خون جوش مارنے لگا دربار کو منتظر چھوڑ کر آج پہلی بار بادشاہ رمیسرہ میں داخل ہوا ملکہ دوڑی ہوئی خدمت میں حاضر ہوئی ہمراہ ایک معنوس شکل و صورت کا بچہ دیکھ کر ملکہ حیرت میں پڑ گئی بار بار اسے دیکھ رہی تھی بے ساختہ بول اٹھی ذرا غور سے دیکھئے اس کی پیشانی ہوٹ ہو بہو مرہوم شہزادی کی طرح ہیں جیسے بھی ممکن ہو یہ بچہ مجھے دلا دیا جائے بادشاہ نے جواب دیا ویسے بھی میں نے معلوم کیا ہے یہ ایک فقیر کا بچہ ہے لیکن کوئی اپنے بچے کو بخشی کسی کے حوالے نہیں کر سکتا اور کسی کی گودھ کا کھلونا جبرن چھین لینا انسانی مروت کے خلاف ہے ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا میں مامتہ کی ماری خود ہی گوارہ نہیں کرتی کہ کسی کے دل کا ٹکڑا زبردستی اس سے الہدہ کیا جائے لیکن ایسا کرنے میں کیا حرج ہے کہ اس کے والدین کی بھی رہائش کا انتظام محلی میں کر دیا جائے ایک فقیر گھرانے کے میراج اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے بادشاہ نے ملکہ کو سرہتے ہوئے کہا تمہاری یہ رائے قرین قیاس ہے محل سرائے سے واپس آنے کے بعد بادشاہ نے فقیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ملکہ تمہارے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں کیا تم اس کی اجازت دوگے فقیر نے جواب دیا ملکہ کی خوشنودی کے خیال سے میں کسی طرح گوارہ بھی کر لوں تو اس کی ماں کبھی اسے برداشت نہیں کر سکے گی وہ غریب بے موت مر جائے گی جہاں پناہ بادشاہ نے تسلیہ امیز لہجے میں کہا میں بچے کو ماں سے الہدہ نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر محل کے گوشے میں تم لوگوں کے رہائش کا انتظام کر دیا جائے تو کیا حرج ہے بچہ بھی اپنی ماں سے رہدہ نہ ہوگا اور ملکہ بھی اپنا دل بھیلاتی رہیں گی فقیر نے کہا میں واضح طور پر نہیں کہہ سکتا کہ یہ صورت میری اہلیہ بھی پسند کرے گی یا نہیں کیونکہ مسکینوں کے لئے شاہی محل کبھی راست نہیں آتے بادشاہ نے بھی فیصلہ کن انداز میں کہا تم اس کی فکر نہ کرو ملکہ تمہاری اہلیہ کو جیسی بھی ہوگا راضی کر لیں گی اب اس سے آگے کا واقعہ آپ حضرات انشاءاللہ زوجل جلد ہی اگلی قسط میں سمات فرمائیں گے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کمنٹ کریں شکریہ